آج ہم سٹیڈی کریں گے تیمپریچر چینجز ویڈ سیزن اینڈ لوکیشن آن اردھ کے بارے میں تیمپریچر چینجز کہا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ درجہ ہرارہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے ویڈ سیزن یعنی موسم کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسم میں گرمہ آتا ہے یعنی کہ جب سمر سیزن ہوتا ہے تو تیمپریچر درجہ ہرارت زیادہ ہوتا ہے اسی طرح سے جب موسم میں سرما آتا ہے یعنی کہ ونٹر سیزن ہوتا ہے تو پھر تیمپریچر چینج ہوتا ہے درجہ ہرارت کام ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیمپریچر ہے درجہ ہرارت ہے وہ تبدیل ہوتا ہے اردھ کی لوکیشن کے اوپر بھی یعنی کہ زمین کی لوکیشن پر بھی ٹمپریچر چینج ہوتا ہے تو جسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آئے ہیں اور اگر ہم زمین سے بہت اوپر چلے جائیں خلا میں چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہماری زمین جو ہے وہ اس طرح کی نظر آتی ہے اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سبز رنگ ہے یہ ظاہر کر رہا ہے خوشکی کو اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ملک اگر یہاں موجود ہے تو اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ مختلف ہوگا اس ملک سے جو یہاں پر ہے یا اس جگہ سے جو یہاں پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹمپریچر ہے یعنی کہ جو درجہ حرارت ہے وہ ویری کرتا ہے یعنی کہ وہ تبدیل ہوتا ہے موسم کے ساتھ ساتھ جیسے بھی ہم نے اوپر بات کی تھی اور لوکیشن کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ یہ والی جو لائن ہے یہ جو سفید رنگ کی بیچ میں لگی ہوئی ہے یہ کون سا ایریا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ایکویٹر اور یہاں پر جو جگہیں ہیں یعنی کہ جو جگہیں ایکویٹر کے قریب ہیں ایکویٹر کے پاس ہیں وہاں پر جو ٹمپریچر یا درجہ حرارت کی بات کریں تو وہ ہوت ہوتا ہے گرم ہوتا ہے اور زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ گرم ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہیومیڈ ہوتا ہے یعنی کہ یہ والا جو ایریا ہے یہاں پر گرمی اور ساتھ میں تھوڑی تھوڑی ہوا میں نمی ہوتی ہے اور یہ جو ایریا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکویٹر کا ایریا ہے یہ کس لیے کیونکہ یہاں پر جو سورج کی شوائیں ہیں وہ بلکل سیدھی پڑتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے کو اور تصویر لے آتے ہیں جسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے اوپر جو سورج کی شوائیں ہیں وہ کس طرح سے پڑھ رہی ہیں یہ والا حصہ جو ہے یہ نورتھ پول کے لاتا ہے اور یہ والا حصہ جو ہے یہ ساؤتھ پول کے لاتا ہے تو یہ جو ایریاز ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو جگہیں موجود ہیں وہاں پر سورج کی روشنی سیدھی نہیں پڑھ رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والے جو ایریا ہے یہ والی جو جگہیں ہیں یہاں پر سردی رہتی ہے اور تقریباً تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ سال کا جو زیادہ تر حصہ ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ most of the year جو ہے یہاں پر سردی رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو جگہ یہاں پر ریڈ لائن اور اس کے آس پاس کا جو ایریا ہے جو ایکویٹر کے آس پاس ہے وہاں پر سورج کی روشنی جو ہے وہ بلکل سیدھی پڑتی ہے تو یہ والا جو حصہ ہے جو کہ ہم نے بات کی تھی کہ کون سا والا ہے ایکویٹر والا یہاں پر سورج کی جو شوائیں ہیں وہ بلکل سیدھی پڑتی ہیں جیسے یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ sun rays fall directly مطلب بلکل سیدھی پڑتی ہیں تو اس لیے یہاں پر جو درجہ حرارت ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کم بارش ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حصے کچھ علاقے جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ویسے تو کم بارش ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ایک موسم ایک سیزن جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہیوی رین فال یا ہم کہتے ہیں کہ زیادہ بارش ہوتی ہے اور وہ والا جو موسم ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ موسم کہلاتا ہے مونسون کا موسم جسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر کچھ علاقے جو ہیں ایسے ہیں جنہیں ڈیزرٹ یا سہرائی علاقے کہا جاتا ہے اب یہ جو ڈیزرٹ ہیں یا سہرائی علاقی ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بارشیں ہیں وہ بہت ہی کم ہوتی ہیں اس لیے جو ڈیزرٹ ایریا ہوتا ہے یعنی کہ جو سہرائی علاقہ ہوتا ہے وہاں پر زیادہ تر گرمی رہتی ہے وہ حصہ خوشک رہتا ہے ریتلا علاقہ ہوتا ہے جیسے ہم نے لے دکھا ڈرائی ہوتا ہے اور ہارٹ ہوتا ہے یعنی کہ گرم ہوتا ہے کیونکہ جو ڈیزرٹ ہیں جو سہرا ہیں وہاں پر بارشیں بہت ہی کم ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا تیمپریچر چینجز ویڈ سیزن اور لوکیشن آن اردھ کے بارے میں تیمپریچر چینجز